تو کیا اللہ دوستو کیسے ہو ساللو کوفلی ساللو ٹھیک ہوگے اور آج ہم باک کرنے والے ہیں ون پیس کے اپیسوڈ نمبر ون من زیرو نائن کے بارے میں تو بینہ وقت کو آئے بڑھیں گیا بکسید ایس کی ویڈیو بے اب اپیسوڈ کی شروعات میں ہی دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ یہاں پہ تیمپریری ایلائنز کے بات ہو رہی ہوتی ہے اور میاں کا یہ جو چھوٹا منیچر برزن ہوتا ہے یہ پاور بھی مار رہا ہوتا ہے دوسرے ڈیول پورٹ کی یہ وہی گنجے کی پاور ہوتی ہے جس سے زورو نے آلریڈی فائٹ کر رہی ہوتی ہے اور اس کی پاور جو ہوتی ہے کافی زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور جو یہ سیرفیم ہوتا ہے اس کے ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ بلیٹ سے بن جاتے ہیں وہ اٹیک کرنے ہی والا ہوتا ہے اور دیکھنے وہی ملتا ہے زورو بچا رہا ہوتا ہے کاکو کو اور لوفی بچا رہا ہوتا ہے لوچی کو اٹیک پہ اٹیک ہو رہے ہوتے ہیں بچانے کی پوشش میں لگا ہوتا ہے زورو کا کو اور بچانے میں کامیاب ہوتا ہے ملوچی کو لوفی کہیں دور چھوڑ گیا آیا ہوتا ہے تاکہ اس پہ کوئی آنچ نہ آسکے اور یہ جو میو کا سیرفیم ہوتا ہے یہ اب کھڑا رہتا ہے اگر یہ اٹیک کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہی ہے اور لوفی کسی طرح دوچ کرتا ہے دیکھنے وہ یہ ملتا ہے لوفی پنچ کرتا ہے لیکن وہ ایزلی سے ڈوج کر لیتا ہے کھاکو جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں فورس کو جوائنٹ کرنے دو اور انکف کرو ہمارے ہاتھ کھول دو تاکہ ہم بھی لڑ سکے اتنے میں دیکھنے کو ملتا ہے شاکہ جو ہوتا ہے وہ آتا ہے اور ملوچی سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آخری طرح نشن کیا تھا تو لوچی جو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جو ساتھوں ویگا پنکس ہیں ان کا ٹوٹل الیمینیشن پھر یہ پوچھتا ہے جو استدسی ہے اس نے تمہوں کو بیٹرے کیا ہے تو اس کے ساتھ تم کیا کروگے تم اس کو ایسا ہی در نہیں جانے دوگے تو یہ کہتا ہے بلکل ہم اس کو پے کروائیں گے اوپر سے سنتے کو ملتا ہے نامی کی چیخن کی آواز آتی ہے جس کو سنتے ہی سانجی اور لوکی دونوں ایلرڈ تو ہو جاتے ہیں اور سانجی جو ہوتا ہے وہ سب کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے نامی کی طرف وہاں پہ جو جن بیوالا سیری پیم ہوتا ہے وہ آگیا ہوتا ہے لوگوں سے لڑنے کے لیے ایڈیسن کے ساتھ ہوتا ہے لیکن کچھ بھی کر نہیں پاتا ہے اور اس سیچیویشن میں یہ یہاں سے بھاگ بھی بات کر رہا ہوتا ہے اور سارے لوگ چلاتے ہوئے ان سے بھاگتے ہیں اور لوفی اور زورو کو سانج میں آ جاتا ہے کہ وہ تھی نامی کی آواز یعنی دو سے زیادہ سیری پیم جو ہے وہ چھوٹے ہوئے ہیں اور سارے لوگ کو پریشان کر رہے ہیں یعنی چال سارے پیم جو ہے اس ویلڈنگز میں ہیں اور اٹیک کرنے کی شروعات کر چکے ہیں زورو بولتا ہے لوفی سے کہ ان کا پرائیمڈی ٹارگٹ جو ہے ساتھوں کے ساتھوں ویگا پانکس کو بچانا ہے کومہ جو ہوتا ہے اپنی پاؤو والی پاؤر کا استعمال کرتا ہے اور لوفی جو ہوتا ہے وہ چاوی مانگتا ہے شاکہ سے شاکہ کہتا ہے اب یہ تیرے ذمہ داری ہے تیرے جنجمنٹ میں سارے چیزیں چھوڑتا ہوں بس تجھے ایک کام کرنا ضرور ہے وہ ہے سٹیلا کو پروٹیکٹ کرنا ہے کسی بھی کاؤسٹ پر لوفی بولتا ہے لوچ سے جہاں ہم چاروں ہی انیمیز کو روک لیں گے تو لیش آوٹ تو نہیں کرے گا ہم لوگوں پر میرے دوستوں پر ویگا پانکس پر کیونکہ تو میرے کو ہرانی سکتا ہے تو جو بھی پتا ہے اور زوروک لگتا ہے یہ پرووکیشن کام کرنے والا نہیں ہے لیکن وہ پرووک ہو جاتا ہے اور پائٹ کرنے والے ہوتے ہیں اتنے میں دیکھنا کم لتا ہے دوبارے سے کومہ جو ہوتا ہے وہ اٹیک کرنے ہی والا ہوتا ہے اٹیک کرتا ہے اور ان دونوں کو انکف کر دیا جاتا ہے اور لوپی بھی تیار ہوتا ہے گیر فور کا استعمال کرتا ہے پاؤنٹ سوین بنتا ہے سوری بولتا ہے بونی کو کیونکہ آپ کومہ کے اوپر اٹیک کرنا بچہ جو جانا چاہتا ہے جڑنے بے وہ بھی شن کی ساتھ وہ بول رہا ہوتا ہے ہے اس کے اندر بہت زیادہ گٹھ ہے وہ بھی ایڈونچر بننا چاہتا ہے اور ایڈونچر کرنا چاہتا ہے شینکس سے آتا اور یہاں پہلی بار نہیں دیکھ رہے ہیں شینکس مسکراتا ہے اور سیم آنسر دیتا ہے کہ تجھ جیسا گرم دیما گولا بچہ کیا کرے گا وہاں جا کے اور اس کو ساتھ لے جائے گا نہیں اور سیم چیز اور لوفی کو بول چکا ہوتا ہے یہ بچہ ایڈمائر کر رہا ہوتا ہے شینکس کو سیم لوفی کی طرح اور یہ بول رہا ہوتا ہے کہ میں تیرا بیسٹ میمبر بنو گا شینکس پیتا ہے اور مزی لے رہا ہوتا ہے بچے کو ایڈن باقی کرو میمبر بھی جو ہوتے ہیں وہی رہتے ہیں اور وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کیا بتا ہے یہ بچے جو ہیں وہ کچھ کریزی سٹاپ کر جائیں اس لئے ان کے سپیرٹ کا فن نہیں بلانا چاہیے اور یہ بچے کیا بتا سرپرائز کر دیں پورے ورلڈ کو شینکس ایک دن سے یاد آتا ہے لوفی اور پھل موسکراتا ہے کہ تک بھائیڈ ڈیڈ ہے اتنے میں پتہ جلتا ہے کیوسر آتا ہے اوہ کہہ رہا ہوتا ہے اپس بیوکے نے دوبارہ ساتھ اکڑا اور وہ کوئی collapsing ہوتا ہے اب ب uniquely آوں کرdar اور پنیلی وقت آ چکا ہوتا ہے کیجے فائٹ کرنے والے ہوتے ہیں اور اس جگہ کوowیسی چھوڑنے والے ہوتیں کیا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیریرے ہوئے کر دیا ہے بات کر کر کے اب وقت آ چکا ہے اس سے ملا جائے اور تیو تسٹل کی جائے اور اس کے بعد یہ لوگ اوپ کرنے والے ہوتے ہیں سب لوگ ملتا ہے ان کی مدد کے لیے بولتا ہے اور دوریا بروگی جو ہوتے ہیں وہ ساتھ آنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ موف کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور شنکس کی کرو کا انٹرکشن یہاں دیکھنے کو ملتا ہے سب سے پہلے ہوتا ہے بن پیک ایم اس کے بعد ہوتا ہے یہ سوپ لکی راکس ہوتا ہے اس کے بعد پھر دیکھنے کو ملتا ہے ہونگوں پھر آتا ہے بلڈنگ سنیک پھر آتا ہے ہالنگ گابو لائن جوس مانسٹر اینڈ وانک پنچ اور آنکھ میں انٹرکشن ہوتا ہے کسی اور کا نہیں شنکس کا اور یہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے کی ایکچولی میں کیا وہ فائٹ کرنا چاہتا ہے اور یہ بولتا ہے کی اس سے پوچھو کیا وہ ایکچولی فائٹ کرے گا ہم سے یا تو پونی گلپ چھوڑ گیا ہم سے چلا جائے ورنہ وہ مر سکتا ہے اس بار ادھر کچھ جو شپس ہوتی ہیں وہ اٹیک کرنے چلی بڑھ چکی ہوتی ہیں کٹ کی اور اور کٹ جو ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اپنی شپ پہ اور یہ ہوتے ہیں پیرٹس کے گروپ کے لوگ اور یہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں شنکس کو دیکھتے ہی اس کو لوگ تھیڑ لیتے ہیں اور ادھر دیکھنے کو ملتا ہے کٹ جو ہوتا ہے وہ گسے میں ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے کلر اب بول رہا ہوتا ہے کہ پہلے ہم کو گلمسز میں نہیں ملے تھا ان کا چیپ ریڈ ہیئر کے سٹل ہم اتنی بری طرح سے ہار گئے تھے لیکن اب کی دیکھنے کو ملا ہے اور اسی فائٹ میں جو کٹ ہوتا ہے اپنے ہاتھوں کو بھی لوس کر چکا ہوتا ہے اور بول رہا ہوتا ہے اس بار لوس کرنے کے باری ہے ایک ہاتھ سے بھی زیادہ چیزیں کیا پتہ ہے اس بار ہوتا 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 ہے وہ مسکراتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے یہ تب ہی ہوگا جب ہم لوس کریں گے ہے نا ہم لوس نہیں کرنے والے ہیں یہاں پہ اور اسی ساتھ قتم ہو جاتا ہے یہ والا اپیسوڈ اگلے اپیسوڈ میں دیکھنے کوئی یہ ملے گا کس طرح سے سی پی ڈیرو اور جو ہوتے ہیں وہ انیبل ہوتے ہیں کمپیٹ کرنے کے کیونکہ جو سیرفیم کی پاور ہوتی ہے وہ اوورویلن خورت ہوتی ہے ان لوگ کا اینڈلیس اور ریشتلیس اٹیکس جو ہوتے ہیں وہ گریجلی پوش کرتے ہیں لوگ کیا اور اس کے ایلائیز گروپ کو اب این لوگوں کیسے پاوتا ویکٹری ملے گا جب ایک فلاولیس اینیمی کو یہ ٹیکل کر رہے ہیں تو نیکسٹ اپیسوڈ واند پیس میں دیکھنے کو ملے گا سروائیب بائی بائی سایونارا چاہ شریرام